بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آؤں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوست و وفاقی دھرلکومت اسلام آباد سے انتہائی اہم ترین اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ نو مئی کے واقعہ کی منصوبہ بندی کہاں ہوئی کیا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا نو مئی کروانے میں کوئی کردار تھا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب سمجھ جانے والی اہم ترین شخصیت نے تین سو پینسٹھ دن بعد یعنی ایک برس پورا ہونے پر نو مئی سے متعلق خوفناک ترین انکشافات کر ڈالے ہیں گھر کے بھیدی کے اس حیرتناک اعتراف کو نو مئی کے حوالے سے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ قرار دیا جا رہا ہے نو مئی کو آج ایک برس مکمل ہوا تھوڑا سا بیک گرونڈ پھر اس خوفناک انکشافات اور بڑے اعتراف کی تفصیلات رکھیں گے آپ کے سامنے لیکن سب سے پہلے پاکستان طریقہ انصاف کے سیکرٹری جنرل اور پاکستان طریقہ انصاف کے دبنگ رہنما عمر عیوب نے اس حوالے سے ایک اہم ترین بیان جاری کیا ہے وہ بھی رکھتے ہیں آپ کے سامنے پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما اور قومی اسمبلی میں قائدے حضب اختلاف عمر عیوب نے کہا ہے کہ ہمارا ون پوائنٹ ایجنڈا آئین اور قانون کی بالا دستی ہے نو مئی ایک سازش تھی جس کا نشانہ عمران خان تھے اسلام آباد میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے زیر اعتمام سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے عمر عیوب کا کہنا تھا کہ عمران خان نے کہا ہے عوام کو بتائیں کہ آئین اور قانون پر کسی قسم کی سودہ بازی نہیں ہوگی آئین میں واضح ہے کہ فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی عمر عیوب کا کہنا تھا کہ عمران خان نے پچھلے ہفتے کہا کہ آئین پر سودہ بازی کے لیے تیار نہیں ہوں ہم نے ربر بولٹ آنسو گیس سیلنگ برداشت کی آگ کا دریا عبور کر کے یہاں تک پہنچے ہیں سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کا کہنا تھا کہ ہم تشدد کے ہامی ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں جو الزامات لگائے گئے ہیں ان پر عدالتی کمیشن قائم ہونا چاہیے ہم پر لگائے گئے الزامات جھوٹ ہیں شبلی فراز کا کہنا تھا کہ آئین کی جیسے تظلیل کی جاری ہے ایسے آگے نہیں بڑھا جا سکتا سینئر قانوندان حامد خان کا کہنا تھا کہ جو لوگ خود منڈیٹ چوری کر کے آئے ہیں وہ آج آئینی ترمیم کی بات کر رہے ہیں عدلیہ کو مائل کرنے کے لیے چیف جسس کو توسیح دینے کی بات کی جاری ہے جان لیں اسے کوئی قبول نہیں کرے گا نو مئی کے حوالے سے اہم ترین سٹیٹمنٹ اور بیانات ان کو قرار دیا جا رہا ہے نو مئی کے دن اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے صدر محمود خان اجگزئی کا بیان بھی سامنے آیا انہوں نے کہا کہ حقیقی آزادی اس وقت ہوگی جب عوامی ووڈ سے پارلیمنٹ بنے گی عمران خان کا حقیقی آزادی کا نعرہ اب سب ہی نے لگانا شروع کر دیا محمود خان اچکزئی نے بھی اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے حقیقی آزادی کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی ملک کی سب سے مقبول ترین جماعت کا لیڈر ہے میں ریپیٹ کر رہا ہوں انہوں نے کہا عمران خان پاکستان کی سب سے مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت کا لیڈر ہے رہا کرو کی بات نہیں رہا کرنا پڑے گا محمود خان اچکزئی نے کہا کہ حقیقی آزادی اس وقت ہوگی جب عوامی ووڈ سے پارلیمنٹ بنے گی جب ملک میں کسی فرقے کا جھگڑا یا بالہ دستی نہیں بلکہ آزادی ہوگی حقیقی آزادی ملک میں تب آئے گی جب عوام کی منطقہ بحکومت آئے گی محمود خان اچکزئی کا کہنا تھا کہ دنیا بھر کا خزانہ ہونے کے باوجود ہم فقیر بن چکے ہیں جن نعمتوں کا سورہ رحمان میں ذکر ہے وہ پاکستان میں بھی ہیں پھر بھی ہم کیوں بھوکے ہیں اسلاحات کرنا ہوگی اور تبدیلی لانا ہوگی اہم ترین موقع اہم ترین معاملے کے اوپر امریکی ترجمان کا بیان بھی سامنے کیونکہ کل سے مختلف قسم کی خبریں زیر گردش ہیں جس میں یہ بھی کہا گیا ہے مشہد حسین صاحب کی جانب سے کہ بہت جلد امریکہ کی جانب سے کال آ جائے گی اس سے پہلے امران خان کو رہا کر دیا جائے امریکی ترجمان نے کہا کہ امران خان کی گرفتاری سے متعلق امریکہ کی کوئی پوزیشن نہیں ہے یہ وہ معاملات ہیں جن کا فیصلہ پاکستانی حکومت کو کرنا ہے لیکن امریکی ترجمان بھی وہی کہیں گے زہری بات ہے جو انہیں ان کی اسٹیبلشمنٹ کہے گی معاملات اندر کھاتے کیا چل رہے ہیں وہ امریکی اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہیں انہوں نے کہا جناب حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ معاملہ پاکستان کا اندرونی ہے لیکن کیا واقعی پاکستان کا اندرونی معاملہ تو یہ ہے لیکن پاکستان کے ہر اندرونی معاملے کے اندر مداخرت کرنے والا امریکہ جیسے مثال کے طور پر حکومت کی تبدیلی پاکستان کا اندرونی معاملہ تھا لیکن جس طرح سے تحریک ادم اعتماد کا جو ہے وہ سارا کھیل کھیلا گیا جس طرح سے امریکہ کی جانب سے مداخلت ہوئی اس وقت کی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو الائن کیا گیا تمام تر سیاسی جماعتوں کو الائن کیا گیا لیکن اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے نہ ہی تو امران خان کو ہٹا کر کوئی سٹیبل حکومت بن سکی نئے ملک کے اندر سیاسی استقام کے ساتھ ساتھ کوئی معاشی استقام لایا جا سکا نو مئی کے حوالے سے بات کی جاری ہے کہ جناب نو مئی کے کرداروں کو سزا دی جائے تو پہلے ذرا آپ کے سامنے ایک تفصیل یہ بھی رکھیں کہ پاکستان کے اندر آخرکار مئی کے مہینے میں اور کیا کیا ہوا ہے باقی گیارہ مہینے تو آپ چھوڑ دیں نا وہ جو کہتے ہیں کہ نو مئی کو جناب جو ہے وہ کرداروں کو سامنے لایا جائے کل ڈی جائی ای ایس پی آر نے کہا کرداروں کو سزا دی جائے سامنے نہیں انہوں نے کہا سزا دی جائے بقول ان کے وہ تو ان کے پاس ثبوت ہیں تو ذرا سامنے رکھتے ہیں کہ بارہ مئی دوہزار ساتھ سے ایک رات پہلے انسانی حقوق کی ایک بڑی آواز آسمہ جھنگیر نے لندن فون کر کے لندن فون کر کے ایمکی ایم کی قیادت سے چالیس منٹ گفتگو کی انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ کل یعنی گیارہ مئی کو میں آئیں لیکن ابھی یہ کال ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک آلہ افسر کی کال آئی آلہ افسر جی ہاں کس کی طرف اشارہ ہے ذراعہ کا دعویٰ ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے آلہ افسر کی کال آئی اور اس نے ایمکی ایم کی قیادت سکھا کہ ابھی ابھی جو آسمہ نے آپ سے کہا اس پر توجہ نہ دیں وہ جس سے سبتخار چودری کی حامی ہے یہ انکشاف ایمکی ایم کے ایسے لیڈر نے مذر عباس صاحب سے کیا ہے جس کے بقول ان کے پاس اس حوالے سے ثبوت موجود ہیں اور وقت آنے پر منظر عام پر بھی ہو جائیں گے اور اس بات کے اینی گواہ ہیں کہ بارہ مئی کے حوالے سے ایمکی ایم کے اندر اختلاف تھا صرف یہی نہیں اس واقعہ سے کچھ دن پہلے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ یعنی اس وقت کے صدر اور آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے ایک قریب ترین جنرل ان کے قریب ترین جنرل لندن گئے اور مددہ کے قائد بشمول بانی مددہ کو قائل کیا کہ سابق چیف جسس اپتخار چودری کی کراچی آمد اور ریلی کو روکنا کیوں ضروری ہے بارہ مئی کو جو کچھ ہوا اس کی کیا ضرورت تھی یہ بات آج تک سمجھ سے بالا طرح ہے کیونکہ اپتخار چودری کے ریلی تو ملک کے دوسرے شہروں میں بھی نکالی گئی شاید ہی کس ملک کی کوئی بار ایسویشن ہو جہاں وہ نہ خط گئے ہوں لیکن پھر الطاو حسین پر ڈالا گیا یا دباؤ کیوں ڈالا گیا مقصد کیا تھا لاہور میں بھی تو خطاب کیا تھا ارادے کیا تھے لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ جنرل مشرف اور جنرل ندیم اجاز یعنی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے سے انا کا مسئلہ بنا لیا ہے جو کہ چودری اعتزاز ہی بتا سکتے ہیں اب بھی کچھ لوگوں کی انا کا مسئلہ ہے گورنر اشترالعباد اور پوری سندھ کی انتظامیہ نے درخواست بھی کی کہ اگر نہیں مانتے ابتخار چودری ریلی نکلنے دیں خطاب کر کے چلے جائیں مگر بادشاہ سلامت کو تو جی ہاں بادشاہ سلامت آج کال عمران خان بھی بادشاہ سلامت کا ذکر کیا کرتے ہیں اس وقت کے بادشاہ سلامت کو جشن منانا تھا اسلام آباد میں تیاری تھی مکے لہرائے گئے فتح کا جشن منایا گیا لیکن یہ زوال کی ابتدا تھی اور پھر سب نے دیکھا کہ بارہ مئی دوہزار ساتھ کو کیا کچھ ہوا کوئی تحقیقات اس کی ابھی تک نہیں ہوئی اور نہیں پتا چل سکا کہ فون کال کے بعد یہ سب کچھ کرنے کی نوبت کیوں کر آئی یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے اس کے ساتھ یکم مئی انیس سو ترانوے کو ایم کیم کے چیئرمن عظیم احمد تارک کا قتل یہ بھی مئی کے مہینے کے اندر ہوا اس وقت بھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کراچی کے اندر کیا کچھ کر رہی تھی اس کی تفصیلات سامنے آنی چاہیئے دو مئی دوہزار گیارہ کا واقعہ ایبٹ آباد کے اندر آپریشن بانی القاعدہ کے بانی اسرامہ بن لادن کی ایبٹ آباد کے اندر ہلاکت کیا یہ اندرونی مداخلت تھی کیا یہ بہرونی مداخلت تھی اس کے اوپر بھی تو بات کرنا چاہیے کبھی رمزی یوسف کو لے گے کبھی احمل کانسی کو لے گے کبھی ریمن ڈیوز کو لے گے کبھی ڈیکٹر آفیا کو لے گے کبھی اسامہ کو ہلاک کر کے چلے گے اور شاید کسی دن چکیل آفریدی کو بھی لے جائیں لیکن کیا یہ پاکستان کے معاملات کے اندر مداخلت نہیں ان کے اوپر کیا کمیشن نہیں بننا چاہیے اور ان کے ذمہ داروں کا کیا آپ کو نہیں پتا ان کا تو کوئی نام تک نہ لے ایسا کہنا ہے مظہر عباس صاحب کا اپنے آرٹیکل کے اندر لیکن آپ کہہ رہے ہیں جناب کے نو مئی کے حوالے سے ہمیں پتا ہے انہیں آپ سزائیں سنائیں انسار عباسی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب ترین سمجھے جانے والے خود صافتہ ترجمان پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے غیر سرکاری ترجمان پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ایسا حیران کن اور خوفناک اعتراف ان کے اس کالم کے اندر کے تمام تر چیزیں ہو گئی ہیں واضح کالم کا عنوان کیا عمران خان معافی مانگیں گے عمران خان رکنے کا نام نہیں لیں گے تو پھر پاک فوج کی طرف سے خان اور تحریک انصاف کے لیے کسی قسم کی نرمی کیسے ممکن ہوگی ایک اور میسیج عمران خان کو کہ اگر آپ معافی نہیں مانگیں گے تو پھر نرمی کیسے ہوگی میں پہلے بھی کہہ چکا اب بھی کہہ رہا عمران خان کو ان کی زبان نے بہت نقصان پہنچایا اور انسار عباسی صاحب آپ کو آپ کی زبان اور ان کالموں نے یقین کیجئے آپ کی صحفت کو کہیں کہ نہیں چھوڑا کہتے ہیں افسوس کی بات ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود جو کچھ ان کے دل میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہیں وہ تو وہی کہتے ہیں جو ان کے دل میں آتا ہے لیکن آپ جو کہتے ہیں وہ آپ کے دل کی بات نہیں ہوتی وہ کہاں سے آتی ہے پاکستانی قوم یہ سمجھتی ہے کہتے ہیں جناب کہ ان کی پارٹی کے رنمہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو خان صاحب آرمی چیف کو لگتار نشانہ بنا رہے ہیں انسار عباسی صاحب شاید سمجھ نہیں سکے انہوں نے کس کونٹیکس کے تیعت عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں مذاکرات کی بات کی تھی کہ مذاکرات آپ اپنی آئینی حدود کے اندر رہیں یہ مذاکرات کرنے ہیں آپ سے کوئی ریلیف نہیں چاہیے کہ آپ ہمیں رہا کر دیں ہماری رہائی میں آپ مدد کریں ایسا کوئی معاملہ نہیں بار بار کہہ چکے عمران خان کے آپ کی آئینی حدود ہیں وہاں آپ رہیں گے عمران خان کے گزشتہ ہفتے برطانوی اخبار ٹیلی گراف کو لکھے گئے کالم کا بھی انہوں نے ذکر کیا جس میں عمران خان نے کہا کہ اگر انہیں یا ان کی اہلیہ کو کچھ ہوا تو ذمہ دار آرمی چیف جنرل آسم منیر ہوں گے اور یہ مضمون ایک ایسے وقت کے اندر شائع ہوا جب تحریک انصاف کے نانما فوجی قیادت سے مذاکرات کیلئے خواہش کا اظہار کر رہے تھے تو انسار عباسی صاحب آپ یہی سے سمجھ لیجئے کہ عمران خان ایک طرف وہ کالم لکھیں گے دوسری طرف تحریک انصاف کی قیادت ایسا کہے گی تو پھر آپ ہی غلط سمجھے ہیں عمران خان باضح کر چکے کہہ چکے کہ وہ ایک انچ پیچھے اٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں اس موقف پر جس کا تعلق سیول سوپری میسی کے حوالے سے ہے پھر کہا انسار عباسی صاحب نے کہ جواب میں فوج کی طرف سے رد عمل آیا فوجی ترجمان نے پریس کمفس کی تحریک انصاف سے مذاکرات کی تجویز کو مکمل طور پر رد کر دیا تحریک انصاف نے مذاکرات کی کوئی تجویز نہیں دی تحریک انصاف نے صرف یہ کہا عمران خان نے بار بار کہ اگر کوئی مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو کرے اور کل عمران خان نے کہا کہ نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں معاملہ کیا ہے جنرل خالد نعیم لودی آبی کی تھی خبر جناب آپ کی خبر تھی کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے کہنے پر ایکٹیو ہوئے ہیں ہرگز نہیں وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر ایکٹیو ہوئے ہیں انہوں نے تجویز تیار کی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھیجی ہیں آپ کے ذریعے خبریں اسٹیل لگوائیں کہ پاکستان تحریک انصاف تک پہنچیں گی تو ان کا موقف آئے گا اور آپ نے وہ پہنچائیں تو پھر تحریک انصاف کا موقف آ گیا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن آپ اب اس کو عمران خان کے خاتے میں ڈال رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے تحریک انصاف نے کہا کہ فوجی ترجمان کے متعلق انہوں نے کہا کہ نو میں ہی کرنے اور کروانے والوں کو کیفرے دکردار تک پہنچانا لازم ہے لیکن آگے چل کر انصار باسی صاحب نے خود کیا کہہ دیا کہ نو میں یہ کس نے کیا فوجی ترجمان نے مران خان اور طریق انصاف کا نام لیے بغیر انہیں سیاسی انتشاری ٹولہ قرار دیا اور کہا صد کے دل سے معافی مانگیں رفرت کی سیاست ختم کریں ملک کی عوام کی بہتری کے لیے تعمیری سیاست کریں ایک طرف تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا یہ کہنا کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں اور دوسری طرف پھر ملک کی سب سے بڑی سیاستی جماعت کو یہ کہنا کہ وہ معافی مانگیں اور تعمیری سیاست کریں کوئی بات انصار باسی صاحب سمجھ نہیں آئی آپ ہی اس کے اندر وزاد کرتے تھے خیر انہوں نے کہا جناب کہ فوج نے اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان اور طریق انصاف کے لیے اب بھی مذاکرات کے دروازے بند ہی رکھے ہیں لیکن معافی تلافی کی گھنجائش اب بھی باقی ہے تو جناب عمران خان کا جواب آ گیا کہ معافی تلافی اگر کرنی ہے تو کس نے کرنی ہے میں نے کل کی ویڈیو میں بھی بتایا امریکہ بھی کوت پڑا ہے دیگر لوگ بھی ہیں امریکی سفیر بھی ایکٹیو ہو گئے باقی سب نے بھی کہہ دیا حافظ صاحب یعنی حافظ نیم الرحمان جماعت اسلامی کے امیر نئے نویلے انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جناب جنہوں نے رجیم چینج آپریشن کے اندر ساتھ دیا انہیں معافی مانگنا پڑے گی تو رجیم چینج آپریشن کے اندر کس نے ساتھ دیا یہ بھی واضح ہے پھر انہوں نے کہا کہ فوج کے ترجمان نے تو یہ بتا دیا لیکن سوال یہ ہے کہ عمران خان نو مئی کے حوالے سے زمداری قبول کریں گے اور سرعام معافی مانگیں گے تو یہ بھی مجھے ممکن نظر نہیں آتا جی ہاں انصال آباسی صاحب ایسا ہمیں بھی ممکن نظر نہیں آتا کیونکہ عمران خان نہ ہی زلفی بھٹو ہے اور عمران خان نہ ہی نورہ شریف ہے عمران خان کی کوئی ذات کا معاملہ نہیں ہے عمران خان ایک اصولی موقف کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں عمران خان ایک بار کہہ چکے ہیں کہ نو مئی کو اسلامباد آئی کورٹ میں ان کو رینجرز کی طرف سے گرفتاری کے رد عمل میں تحریک انصاب کے ورکرز نے اپنا رد عمل دیا لیکن یہاں بھی آپ ڈنڈی مار گئے یہ جملہ تو آپ نے لکھ دیا لیکن عمران خان کے بیان کا کونٹیکس کیا تھا انہوں نے کہا پرامن اعتجاج ایون انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ جی ایچ کیو کے باہر بھی ہو سکتا ہے بی بی سی کو وہ بات کر رہے تھے کسی غیر ملکی میڈیا سے لیکن انہوں نے پرامن اعتجاج کی بات کی باقی انہوں نے کہہ دیا ہے ان کا بیانیہ یہی ہے اور حقائق یہی ہے کہ نو مئی ایک بقول ان کے فالس فلیگ آپریشن تھا اور آگے چل کر انسار عباسی صاحب نے کیا جملہ لکھا عمران خان نے آج تک اس حوالے سے نام نہیں لیا فوج کا کوئی ذکر نہیں کیا لیکن انسار عباسی صاحب نے کیا لکھا نو مئی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا یعنی فوج کی طرف سے خود کیا گیا تاکہ طریقہ انساب کو کچلا جا سکے ان کا کہنا ہے کہ عمران خان اس بیانیے کو لے کر چل رہے ہیں مجھے بتائیے گا کہ کیا عمران خان نے آج تک نام لیا ہے فوج کا انہوں نے تو صرف یہ کہا کہ فالس فلیگ آپریشن تھا تاکہ طریقہ انساب کو کچلا جا سکے ہاں محسن نکوی کا نام آیا اور اس وقت کی نگران حکومت کا نام آیا نون لیگ کا نام آیا لیکن اس کے اوپر تحقیق ہونی چاہیے کہ انہوں نے کس کے کہنے کے اوپر کیا یہ سب کس کے لیے کام کر رہے تھے آگے چل کر انسار عباسی صاحب فرماتے ہیں عمران خان اور طریقہ انساب کی مقبولیت اپنی جگہ میں پاکستان طریقہ انصاف کو ووٹ دیا ہے کہ اس بند گلی میں سے ہی راستہ نکال لیا ہے پاکستان طریقہ انصاف نے اب زبردستی اس راستے کو اگر کوئی بند کر لے فارم فورٹی سیون کی مدد سے تو یہ ایک اور معاملہ ہے لیکن جناب کہنا آپ کو یہ ہے کہ عدلیہ کھڑی ہو چکی ہے عدلیہ اٹھ چکی ہے نوے فیصد جج سہبان واضح طور پر اس موقع کی حامی ہے کہ اب کسی قسم کی کوئی مداخلت جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی لیکن آج کے دن کا ایک بڑا انکشاف انصار عباسی صاحب آپ گھر کے بیدی بھی ہیں کیا اسے دل کا چور کہا جائے جو یہ جملہ آپ نے لکھ دیا کہ جناب فالس فیغ اپریشن ہے فوج نے خود کیا تاکہ عمران خان کو کچھ لگ جا سکے یہ آپ نے لکھا ہے ایسا عمران خان نے کبھی نہیں کہا آپ نہ بہت خیال لکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جل حاضر ہوں گے اللہ نکمان